عوض باللہ احمد شیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سیڈرنس می نیم از متصر بلزار لیکچر آر پاکستان سریڈیس بیس گروپ آف کالڈیس کے اسپلیوڈ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں تو آج کے لیکچر میں ڈیئر سیڈرنس ہم یونٹ نمبر فائف کے اندر جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نظامی حکومت جو ہے اس سے متعلق آج ہم پڑھیں گے تو یونٹ نمبر فائف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت یعنی آپ کا جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات کی جائے تو خلفہ راشدین میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ بنے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور حکومت میں اس دور حکومت کے اندر جو آپ نے مثالی جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کو چلانے کے حوالے سے جو سسٹم اڈاب کیا تو پوری دنیا کے اندر جو آپ کا سسٹم ہے آج بھی فیمس ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعرف کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعرف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو کریش کے اندر جو مخلف قبائل تھے ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو تعلق تھا کریش کے قبیلے جو بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا حضرت عمر رضی اللہ کا دور حکومت دوسرے یہ اسلامی تاریخ کے خلیفہ بنے 634 یعنی کہ 634 ایسی میں آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے اور 10 سال تک آپ نے حکومت کی اور 10 سال حکومت کرنے کے بعد 644 ایسی میں آپ کا شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ کا جو شمار ہے کہلیں کہ جو اسلامی تاریخ کے اندر جو عظیم ترین فاتحین کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے آپ کے دور حکومت کے اندر بہت سے جو علاقے ہیں ان میں فتوحات ہوئی اسلام پھیلا تو حضرت عمر رضی اللہ کا جو سلطنت کا ٹوٹل ایریا تھا اس کے حوالے سے بات کی جائے تو تقریباً 58 لاکھ مربع کلومیٹر جو تھا آپ کا ایریا وہاں تک جو ہے آپ کی جو سلطنت تھی جو آپ کی ریاست تھی جو آپ کی خلافت کا جو ایریا تھا اتنا وسیع تھا آپ کے آلنے کے موجودہ پاکستان سے تقریباً 7-8 گناہ زیادہ جو آپ کے پاس جو ہے وہ ایریا تھا تم حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے حوالے سے بات کریں تو حضرت عمر رضی اللہ کا جو مسائلی دور حکومت ہے اس وجہ سے فیمس نہیں ہے کہ آپ کی سلطنت کا ایریا جو ہے بہت زیادہ تھا بلکہ جو آپ نے گورنمنٹ کو چلانے کے حوالے سے جو نظم عذاب اور ڈسپلن اور جو بے مسئل نظام حکومت قائم کیا جو اپنے مملکت کے اندر جو آپ نے اصول قائم کیے اس وجہ سے آپ کا جو دور حکومت ہے پوری دنیا کے اندر فیمس ہے تو حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اٹھان لاکھ مربع کلومیٹر جو آپ کا ایریا تھا اس کے بعد جو ہے اتنے بڑی ایریا کے اندر جو ہے آپ نے جو اپنے امور سلطنت کو چلانے کے حوالے سے جو رینما اصول قائم کیے ان کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جس اصول کے ہم بات کرتے ہیں احساسی ذمہ داری کے حوالے سے سینس آف ریسپانسیبلیٹی کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ نے یہ سمجھتے تھے کہ منصب حکومت مفادات کے حصول کا نام نہیں ہے بلکہ جو خلافت ہے یہ ذمہ داری اور خدمت کا مقام ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے جانشین کے طور پہ جب آپ کا نام تجویز کیا اور لوگوں نے اس کی توسیق بھی کر دی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو پہلی تقریر عوام کے ساتھ کی تو اس میں آپ نے کیا فرمایا اے لوگو اگر مجھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نافرمانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارا خلیفہ بننے بساند نہ کرتا یعنی کہ اس حد تک آپ کے اندر اللہ تعالی کا خوف تھا کہ آپ نے لوگوں کو یہی اپنی پہلی تقریر کے اندر بتا دیا کہ اگر مجھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیت کا آپ کا وہ ڈر نہ ہوتا کہ آپ نے ایزا جانشین مجھے اپنے دور حکومت کے اندر اپائنٹ کیا تھا تو میں کبھی آپ لوگوں کا خلیفہ بننے بساند نہ کرتا یعنی کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز کیا تھا کہ آپ نے میرے بعد منصب خلافت کو سنبھالنا ہے اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وسال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنا منصب خلافت سنبھالا تو لوگوں سے بیعت لینے کے بعد اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جذبہ خدمت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے حوالے سے حکمرانی کے حوالے سے گورنمنٹ کے سسٹم کے اندر وہ اصول وہ سسٹم قائم کیا ہے جس کے تیت حکمرانی کا منصب مملکت کے سب سے خدمت گزار شخص کا منصب بھی بن جاتا ہے بیت المال کی بات کریں یعنی کہ جو کہنے کے مجودہ دور میں جس طرح آپ کا سرکاری خزانہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی جو پرابٹیز ہوتی ہیں اس حوالے سے بات کریں تو ایک مردمہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ بیت المال کے باگے ہوئے اونٹ یعنی کہ سرکاری جو گورنمنٹ کے جو اونٹ تھے وہ بیت المال سے باگے تو حضرت عمر رضی اللہ جو ہے وہ ساکھ گرمی میں ان اونٹوں کے پیچھے گئے ان کو پکڑنے کے لیے اور گرمی سے بے حال ہو گئے تو ایک صحابی رسول نے کہا اے امیر المومنین یہ کام تو کوئی غلام بھی کر سکتا تھا تو خلیفہ ہونے کے ناتج آپ نے یہ کام کیوں کیا یہ کالوف کیوں کیا یہ کام تو کوئی غلام بھی کر سکتا تھا تو آپ کیوں یہ ہیں اور آپ نے اونٹوں کو کیوں وہ پکڑ کر لائے ہیں گرمی سے بے حال بھی ہو گئے ہیں تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے کیا جواب دیا کہ مجھ سے باڑھ کر جائے غلام اور کون ہو سکتا ہے تو تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کفالت کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے اندر ہم بات کرتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے تو حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے اندر جو آپ نے انسانی فلا اور ویلفر کے حوالے سے جو تصور قائم کیا تھا وہ بڑا عروش پہ پہ پہنچ گیا ان کا یہ کال آج بھی بڑا فیمس ہے آج بھی زبانِ زدِ عام ہے یعنی کہ فیمس ہے مشہور ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوگ سے مر گیا تو اس کا حساب بھی حضرت عمر رضی اللہ سے بروزِ قیامت لیا جائے گا یعنی کہ اللہ تعالی کے احساسِ ذمہ داری اور اللہ تعالی کے حوالے سے اس قدر آپ کو اللہ تعالی کا خوف تھا کہ یہ اپنا کیا کہہ رہے ہیں کیا کول ہے ان کا کیا یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت کے اندر میری سلطنت کے ایریا اتنا وسیع ہے اگر اس کے اندر ایک کتہ بھی دجلہ کے کنارے دریا کے کنارے بھوگٹیا سے اگر مر جاتے ہیں تو اس کا جواب بھی حضرت عمر رضی اللہ نے اللہ تعالی کو دینا ہوگا تو آپ نے بیت المال سے یتیموں بیواؤں متاجوں کے وظائف مقرر کیے بچے کے پیدا ہوتی دودھ کا وظیفہ سرکاری خزانے سے یعنی بیت المال سے مقرر کر دیا جاتا تھا اس کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ بات کرتے ہیں مساوات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے دور حکومت کے اندر جو مساوات ایکویلٹی کے حوالے سے جو اصول قائم کیے اس کی بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے اندر ہم بات کرتے ہیں تو ان کے دور حکومت کی ایک نمائیہ خصوصیت جو ہے ایکویلٹی اور مساوات کا وہ اعلی میار بھی تھا جو آپ نے جو ہے اسلامی اصولوں کے قائم کیا ریاست کے شہریوں کے درمیان جو ہے مساوات قائم کیا تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے دور حکومت کے اندر مدینہ کے اندر جو ہے قید پڑا یعنی ان کے بارشے نہیں ہوئی پیداوار نہیں ہوئی اجناس نہیں ہوئے یہ سجل سے مدینہ کے اندر قید پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ نے ایک کہہ لیں کہ حکم نامہ جاری کیا ایک آرڈینیس جاری کیا کہ جس کے تحت جو ہے آپ نے جو حکم نامہ جاری کیا کہ مدینہ کی سٹیٹ کے اندر جس جس شخص کے پاس جو بھی کچھ سمانے خردونوش ہے یعنی کہ کھانے پینے کی جو اشیاں ہیں ان کو جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کروایا جائے تمام لوگوں کا جو ہے وہ کھانا ایک ہی جگہ پہ پکتا تھا اور اجتماعی دسترخوان لگایا جاتا تھا کے حوالے سے تو ان کا کھانا جو ہے گروں میں بجوار دیا جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ نے جو ہے وہ گی اور خردنی جو خردگن جو خوراک تھی اس کو کھانے سے جو ہے پریز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا پریز اختیار کیا دیکھیں ہماری باڈی کو ایک خاص مقدار میں جو ہے وہ کہلیں کہ پروٹین کی اور جو آئلی چیزیں ہوتی ہیں فیٹس کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ ہماری باڈی کو نہ ملے تو ہماری باڈی کمزور ہو جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے بھی جو ہے خردنی اور جو آئلی چیزیں اور جو گھی کے استعمال سے جو ہے پریز کا فیصلہ کیا جس کی وجہ سے جو آپ کی جلت ہی سوکر سیاہ پڑ گئی اس کے بعد جو ہے خلیفہ اور ان کے گھر والوں کی بات کرتے ہیں تو جو اجتماعی دسر خوان لگتا تھا تو حضرت عمر اور ان کے گھر والوں کے لیے جو ہے اجتماعی کھانے میں سے جو ہے سب سے کم عصہ آپ کے حصے میں آتا تھا جب ان سے کہا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک اصول قائم کیا تھا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی بیت المال سے جو ہے وہ بچے کے دودھ کا جو وظیفہ تھا وہ مقرر کر دیا جاتا تھا ایک دفعہ ان سے کہا گیا کہ شہری بچوں کا جو وظیفہ ہے دھیاتی بچوں کی نسبت جو ہے ان کا روزینہ یا وظیفہ جو ہے زیادہ مقرر کیا جائے کیونکہ جو دھیاتی بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سخت جان ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے زیادہ انرجیٹک پاور ہوتی ہے جو ہے وہ جو شہری بچے ہیں وہ تھوڑے نازک ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ سے یہ بات کہے گی کہ جو شہری بچوں کا جو وظیفہ ہے دھیاتی بچوں کے مقابلے میں جو ہے وہ زیادہ مقرر کیا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ نے جو ہے یہ جواب دیا کہ یہ بلا آسمان سے سب کے لیے جو ہے برابر اتری ہے اور سب کو مل کر ہی اس کا بوجھ باتنا ہے یعنی کہ تمام لوگوں کی جواب دیئی جو ہے میں نے دینی ہے حضرت عمر رضی اللہ نے جو جواب دیا اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کا جو دور حکومت کا جو ایریا تھا کافی وسیع تھا اور اس کے اندر جو ہے آپ نے مختلف صوبوں کے اندر اپنے گورنر اپائنٹ کیے ہوئے تھے تو عزبائی جان کا جو علاقہ ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ عزبائی جان کے گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ کو جو ہے ایک انڈا حلوے کا مرتبان جو ہے وہ بیجا حضرت عمر رضی اللہ نے اس حلوے کے مرتبان کو جو ہے وہ کولا اس کو چکھا پسند کیا اور آپ نے عزبائی جان کے گورنر سے سوال کیا کیا آپ کے علاقے میں تمام لوگ یعنی کہ ایک عام شخص بھی جو ہے یہی خوراک کھاتا ہے یہی علوہ کھاتا ہے تو جواب ملا گورنر کی جانب سے یہ تو صرف امیر لوگوں کی خوراک ہے یہ تو صرف عمراء کی خوراک ہے تو حضرت عمر رضی اللہ نے وہی پہ جو ہے وہ عزبائی جانب سے جو ہے گورنر کی جانب سے جو ہے حلوے کا مرتبان بیجا گیا تھا اس کو وہی پہ بان کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز ایک عام انسان کی دسترس میں نہ ہو ایک عام شخص کی پہنچ سے جو چیز رسائی سے باہر ہو اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ کا بھی جو ہے کھانے کا کوئی حق جو ہے وہ نہیں پہنچتا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر بن العاص نے فستات یعنی کہ مصر کے علاقے میں ایک فوجی چھونی قائم کی یعنی کہ فوجی چھونی جس کو آج ہم مجودہ دور میں بات کرتے ہیں تو کینٹونمنٹ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو جھایا چھونی کہا جاتا ہے فوجی چھونی کہا جاتا ہے یعنی کہ کینٹ ایریا کو تو فستات کے نام سے حضرت عمر بن العاص نے ایک فوجی چھونی قائم کی اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں نے اس فوجی چھونی میں یعنی کہ اس کینٹ ایریہ میں ایک گھر جو ہے امیر المومنین کے لیے وفد کیا ہے بنایا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ حجاز میں رہنے والے ایک شخص کا جو ہے مصر میں گھر کیا معنی رکھتا ہے یعنی کہ حجاز کا علاقہ جو عرب کا علاقہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو عرب میں رہتا ہوں حجاز میں رہتا ہوں تو حجاز کا جو علاقہ ہے یہاں میں رہنے والے جو ایک شخص ہے اس کا مصر میں جو گھر ہے وہ کیا معنی رکھتا ہے اس گھر کو جو ہے کسی ویلفر کے کام کے لیے یعنی کہ کسی فلائی کام کے لیے جو ہے وہ وقت کر دیے دے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پانچوں پائنٹ جو ہے اس کی بات کرتے ہیں اعتصاب یعنی کہ اکاؤنٹیبلیٹی کے حوالے سے اعتصاب کہا جاتا ہے یعنی کہ حساب کتاب کرنا جانچ پڑتال کرنا پوچھ پڑتال کرنا اکاؤنٹیبلیٹی کرنا آڈٹ کرنا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر لمحہ اس بات کے لیے تیار رہتے تھے کہ عام لوگ بھی ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کریں ان کا اعتصاب کریں انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ اصول اخذ کیا تھا اگر مسلمانوں کے خلیفہ کا مسلمانوں کے امیر کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی شخص جو ہے کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دوری سزا دی جائے تاکہ وہ لوگوں کے لیے شخص عبرت کا نشان بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جب شراب پی تو آپ نے ان کے اوپر شریعت کے اندر جو سزا تھی وہ ان کے لیے ڈبل رکھی یعنی کہ آپ کہلیں کہ ڈبل جو ان کے اوپر دوری حد نافذ کی یعنی کہ شریعت کے اندر جو سزا تھی شراب نوشی کے حوالے سے سو کڑے تو ان کے لیے دو سو کڑے مقتصد کیے اور آپ جو ہے وہ گورنروں کا بھی اپنے سختی سے کاؤنٹیبلیٹی کرتے تھے ان کا معاذ پر فرماتے تھے ہر عہددار کو مقرق کرتے ہوئے اس کی جائداد اس کی پرابٹی کی جانج پرطال کرتے تھے اور اس کے اوپر چار گواہوں سے دستت بھی کرواتے تھے جب آپ جو ہے گورنروں کی اپائنٹ کرتے تھے تو گورنروں کی اپائنٹ کرنے کے حوالے سے گورنروں کی تقرری کے حوالے سے جو بنیادی شرائط رکھی جاتی تھی وہ دیکھتے ہم کہ جو بھی شاید گورنر اپائنٹ کیا جاتا تھا حضرت امریز کلانہ اس حوالے سے کیا شرائط آپ نے رکھی دی تھی کہ ترکی گوڑا جو اس وقت کہہ لیں کہ عرب کے علاقے میں بہت زیادہ عظیم شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا جو بھی شاید اگر کوئی گورنر اپائنٹ ہوگا تو وہ ترکی گوڑے پہ نہیں بیٹھے گا بھری قپڑا یعنی کہ جو قیمتی کپڑا تھا اس وقت میں وہ نہیں پہنے گا جو بھی گورنر بنے گا تیسرا پانٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی گورنر بنے گا اس کے لئے یہ بھی شاید رکھی گی کہ وہ چھنا وہ آٹھا بھی نہیں کھائے گا چوتھا پانٹ دیکھتے ہیں کہ جو گورنر بنے گا وہ اپنے دروازے پر دربان یعنی کہ گار مقرر نہیں کرے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر نبی پاس صلی اللہ کا دور حکومت دیکھتے ہیں اس کے بعد خلفہ راشدین کا دور حکومت دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سٹوڈنٹس اگر بات کی جائے تو خلفہ راشدین کے دور حکومت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں کوئی دروازے پر جو ہے وہ گارڈ یا دربان مقرر نہیں ہوتا تھا ایک عام شخص بھی جو ہے خلیفہ اباغ تک جو ہے وہ رسائی حاصل کر سکتا تھا عام آدمی جو ہے بڑے سے بڑے جو ہے عوضہ دار کے خلاف جو ہے شکایت کر سکتا تھا اگر اس کے اوپر جرم ثابت ہو جاتا تھا تو بڑے سے بڑے عوضہ دار کو بھی جو اس کے عوضے سے معزول کر دی جاتا تھا اس کے عوضے سے ہٹا دیا جاتا تھا برطرف کر دیا جاتا تھا اس کو ٹرمنیٹ کر دیا جاتا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ کے دور حکومت میں عطلو قانون کی بالدستی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو سپریم آفلان کے حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں عدل اور قانون کی بالا دستی کے حوالے سے دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر ایک ایسا نظام عدل قائم کیا جو قانون کی تمام تقاضوں کے اوپر احسن طریقے سے اس کو پورا کرتا تھا اس پر پورا اترتا تھا قاضی کے منصب پر مجودہ دور میں دیکھیں تو قاضی جو آپ کا چیف جسس ہوتا ہے جو آپ کا جاج ہوتا ہے جو کہ سزا سناتا ہے عدالت کا تو قاضی کا جو عودہ ہوتا تھا یعنی کہ چیف جسس کا جو عودہ ہوتا تھا اس کے اوپر نہائی تھی اماندار اور دیانتدار لوگوں کو اپائنٹ کیا جاتا تھا اور ان کو بھاری تنخائیں دی جاتی تھی قانون کی نظر میں ایک عام شخص سے لے کر سربراہ مملکت سے لے کر ایک ادنا شیاری جو ہے تمام لوگ جو ہیں قانون کی نظر میں برابر ہوتے تھے ایک وردوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے ایک کیس دائر کیا گیا تو آپ کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خود مدعی بن کے جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا پڑا یعنی کہ مدعی جس کے اوپر جو کوئی الزام ہوتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خود مدعی بن کر جو ہے عدالت میں پیش ہوئے حضرت زید بن ثابت جو ہے اس اکیالے کے اس عدالت کے چیف جسس تھے قاضی تھے تو حضرت زید بن ثابت نے جو کہ اس عدالت میں قاضی تھے چیف جسس تھے آپ کو جہاں خلیفہ ہونے کے ناتے جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پروٹوکول دیا آپ کو تعظیم کی آپ کو رسپیکٹ دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے اور جا کر خود جو الزام لگانے والا جو شخص تھا یعنی کہ خود مدع علی کے پاس جا کر بیٹھ گئے جس نے آپ کے اوپر جا کیس دائر کیا تھا جب قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مرتبے کا احساس کرتے ہوئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جو ہے وہ خلیفہ وابد ہیں حق میں وابد ہیں تو حضرت زید بن صحابت جو کہ اس وقت کے قاضی تھے چیف جسس تھے تو انہوں نے آپ کے مرتبے کا احساس کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو قسم لینے میں جو ہے وہ تاخیر کی تعمل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس حوالے سے کیا جواب تھا جب تک تمہارے نزدیک جو ہے وہ حضرت عمر اور ایک عام شجل جو ہے وہ برابر نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے تم قاضی کے منصد کے اہل نہیں ہو سکتے ساتھے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ازادی اظہار کے والے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جو ہے وہ ازادی اظہار کے والے سے جو ہے اس حوالے سے فریڈم آف ایکسپریشنز کے حوالے سے کیا حصول قائم کیے گئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ طبیعت کے بڑے سخت تھے اگر ہم خلفہ راشدین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں کہ آپ سخت مزاج تھے طبیعت کے ذرا سخت تھے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بات کی جائے تو خلفہ راشدین میں آپ کے بارے میں جو تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ طبیعت کے کافی نر مزاج تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ دیکھیں کہ ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے اس سے بھی آپ کی سختی کا فتہ لگتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ عرب کے علاقے سے یعنی کہ کریش میں سے دونوں عمر میں سے یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام یعنی کہ ابو جہل جن کا نام عمر بن حشام تھا اور حضرت عمر بن خطاب ان دونوں میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان دونوں میں سے اسلام کی قبولیت کے حوالے سے دعا کی تھی یعنی کہ دونوں عمر میں سے کوئی ایک اس کو اسلام کی دولت سے فیض یا فرما تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی اس کے حوالے سے آپ کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا آپ کی اسلام لانے کے واقعے کے حوالے سے بات کی جائے تو جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے گھر میں بہر جو بھی کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو آپ اسے سختی سے نمٹتے تھے اسی طرح آپ کسی جگہ سے آپ کا گزر ہو رہا تھا تو کسی شخص نے آپ سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لو کہ آپ کی جو ہمشیر ہیں جو آپ کی بہن ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جب آپ گھر گئے تو آپ نے اپنی بہن کو کافی مارہ پیٹا آپ کا جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن سے فرمایا کہ دوبارہ یہ تلاوت کریں جب آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات سنی وہ تلاوت سنی تو آپ نے بھی اسی بات اسلام قبول کر لیا تو قریش کے اندر آپ کا کافی کہہ لیں کہ قریش مکہ کے اندر اسر و رسوخ تھا اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لئے دعا بھی کی تھی اور آپ نے اسلام قبول بھی کیا تو جہاں تک ازادی اظہار کے حوالے سے بات کی جائے مشاورت کے حوالے سے بات کی جائے ازادی اظہار کے حوالے سے بات کی جائے تو نبی اکریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ آپ مشرع کرنے والے تھے اس کے بعد ایک مجمع عام میں کہتے ہیں کہ حضرت عمر حضرت علیہ السلام کے دور حکومت میں کافی فتوحات ہوئی کافی جنگیں ہوئی کافی ایریے میں اسلام پھیلا تو ایک جنگ کے اندر سرکاری خزانے میں بیت المال کے اندر جنگ کے بعد مال غنیمت آیا تو اس مال غنیمت کے اندر چادریں تھی تو ان چادروں کو تمام لوگوں کے اندر تمام مسلمانوں کے اندر اس کو ڈسٹیبیوٹ کر دیا گیا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تو حضرت عمر حضرت علیہ السلام کے حصے میں بھی ایک چادر آئی اور جو آپ کے بیٹے تھے ان کے حصے میں بھی ایک چادر آئی جب آپ ایک بڑے مجمع میں تشریف فرما تھے تو آپ کے اوپر ایک شخص نے تنقید کی تو کسی شخص نے اس کو تنقید کرنے والے شخص کو روکنا چاہا تو آپ نے منع فرما دیا تو اس شخص نے آپ کے اوپر کیا تنقید کی کہ ہر شخص کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی اور آپ کا جو کرتہ ہے آپ چونکہ قدو کامت کے حوالے سے تھوڑا قدو کامت میں کافی طویل تھے تو آپ کا تو ایک چادر سے کرتہ نہیں سیل سکتا تھا تو آپ کا یہ کرتہ کیسے سیلہ ہے تنقید کرنے والے نے سوال کرنے والے نے آپ کے اوپر جو ہیں انگلی اٹھائی کہ آپ کا تو آپ کے حسے میں ایک چادر آئی تھی آپ کا کرتہ ایک چادر سے نہیں سیل سکتا تھا تو آپ نے جو ہے کیا جواب دیا کہ بے شک ہر شخص کی عصے میں ایک ہی چادر آئی تھی میرے بیٹے کے عصے میں جو چادر آئی تھی اور جو میرے عصے میں چادر آئی تھی ان دونوں چادروں کو ملا کر جو ہے وہ میرا کرتا صلاح ہے تو ایک شخص نے جو اعتراض کرنے والا شخص تھا جس نے آپ کے اوپر تنقید کی اگلی اٹھائی تو اس کو ٹوکنا چاہا تو حضرت عمر اطلاعنا کا اس حوالے سے کیا جواب تھا کیا رسپانس تھا آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ ہم پہ تنقید نہیں کریں گے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں ہیں اگر لوگ ہم پہ تنقید نہیں کریں گے تو ہم کسی کام کے نہیں ہیں اس کے بعد جہاں جمہوریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں آٹھوں پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈیموکرسی کے حوالے سے حضرت عمر اطلاعنا کے دوری حکومت میں جمہوریت کے حوالے سے آپ کے جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا اس کے اندر جہاں جمہوری کیا حصول قیم کی ہے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک جمہوری ایک جو ہے دیموکرٹک جو ہے سٹیٹ قائم کی جمہوری ریاست قائم کی انہی اصولوں کی بنا پر حضرت عمر اطلاعنا کے دوری حکومت میں ایک عالمگیر جو ہے وہ اسی ریاست کے اندر جو ہے ایک بیلڈنگ قائم ہوئی ایک ریاست کی عظیم و شان امارت تعمیر ہوئی یہ وہ ریاست تھی جس سے پوری دنیا نے جو ہے جمہوریت کا ڈیموکرسی کا سبق سیکھا اب ہم بات کرتے ہیں فرانسیسی فلاسور تھے روسو جو کہ مائر تعلیم بھی تھے ایڈیوکیشنس بھی تھے اور مائر تعلیم کے ساتھ یہ فلاسور بھی تھے تو فرانسیسی جو فلاسور تھے روسو یہ کیا کہتے ہیں تو فرانسیسی جو فلاسور ہے روسو انہوں نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام تھا مائدہ امرانی امرانی علوم جہاں اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جو ہمارے سوشل علوم ہوتے ہیں عمرانیات انگلیش میں ہم اس کو کہتے ہیں عمرانیات کو ہم کہتے ہیں سوشیالوجی جبکہ عمرانی علوم کو ہم اردو میں عمرانی علوم عمرانیات کا نام بھی دیتے ہیں تو روسو کی کتاب مائدہ عمرانی کے اندر اس کے اندر آپ نے کیا لکھا کہ مغربی دنیا کی اندر جو ہے جمہوریت کے حوالے سے جو روسو کی کتاب ہے فرانسیسی جو فلسفر ہے روسو یہ کہلیں کہ درجہ اول کی کتاب سمجھی جاتی ہے یعنی کہ جمہوریت کا نقش اول سمجھ جانے والی کتاب ہے مائدہ عمرانی تو روسو نے اپنی کتاب کا آغاز کیسے کیا اس میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ کا ایک کول نکل کیا جس کے اندر آپ نے اس کول کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے ایک گورنر کو اپائنٹ کیا اور اس کو یہ تنبیہ کی اس کو ایک نصیت کی کہ آپ نے اس گورنر کو کیا وہ کہا کہ انسانوں کو ان کی ماں نے ازاد جنا ہے تو تم نے ان کو غلام کیسے بنا لیا یعنی کہ جو ابھی شاید دنیا میں آتا ہے وہ ازاد ہوتا ہے تو آپ نے ان کو غلام کیسے بنا لیا تو روسو نے یہی کول جو حضرت عمر رضی اللہ کا اپنی کتاب یعنی کہ مائدہ عمرانی کے اندر اس کول کو نکل بھی کیا ہے تو روسو نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے خلفہ راشدین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خلفہ راشدین کو اور نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرتے تھے حکومت علیہ کی بات کرتے تھے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ رام رجیہ آپ کیسی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ رام رجیہ حکومت علیہ یہ کیسی ہوگی تو آپ کا کیا جواب تھا گاندی کا کیا جواب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ کا دور حکومت دیکھ لو رام رجیہ یعنی کہ حکومت علیہ کا سارا نقشہ جو ہے تمہارے ذہن میں آجے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نوے پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں اقلیتوں کی حقوق اس حوالے سے بات کرتے ہیں رائٹ آف منورٹیز کے حوالے سے اقلیتیں ہیں جو کہ نان مسلمز ہوتی ہیں تو ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ کا غیر مسلموں سے جو خسن سلوک ہے یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس کے اندر ہمارے اس چپٹر کے اندر ٹاپک کے اندر جو اگزیمپل کوڈ کی گیا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ شام کا علاقہ تھا شام کے علاقے کے اندر مسلمان ایک مسجد تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مسجد کی تعمیر کے درمیان میں ایک مکان جو ہے رکاوٹ بناوا تھا اس تعمیر کے اندر ایک مکان حائل تھا مسلمانوں نے اس حسائی سے کہا جو شام کے اندر مسلمان ایک مسجد تعمیر کرنا چاہا رہے تھے درمیان میں ایک حسائی کا مکان آ رہا تھا اس حسائی سے مسلمانوں نے کہا کہ وہ اپنا مکان فروغ کر دے لیکن اس حسائی نے اپنا مکان بیچنے سے فروغ کرنے سے انکار کر دیا تو مسلمانوں نے اس مکان کو زبردستی گرا کر اس حصے پہ مسجد قائم کر لی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے اس حسائی کے مکان کو گرا کر مسجد کا حصہ وہاں پہ تعمیر کیا ہے حسائی کے مکان کو گرا کر تو جب یہ خبر آپ تک پہنچی تو آپ نے کیا حکم جاری کیا کہ مسجد کا وہ حصہ جہاں پہ حسائی کا گھر تھا جہاں پہ مسلمانوں نے اس گھر کو گرا کہ مسجد تعمیر کر دی ہے اس مکان کو جو ہے اس کا مکان دبارہ جو ہے وہ بنا کر دیا جائے یعنی کہ اس کے مکان کے حصے پہ جو مسجد کا حصہ بنائے اس مسجد کے حصے کہتے ہیں کہ یہ مکان آج بھی جو ہے حضرت عمر رضی اللہ کے عطل و انصاف کی جو زندہ شہادت کے طور پر جا ہے وہ موجود ہے اس کے بعد ہم سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں آپ کے دورے حکومت میں نظم و ناس کے حوالے سے ڈسیپلن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے دورے حکومت میں ڈسیپلن کا کیا میار تھا تو حضرت عمر رضی اللہ نے پہلی بار ایک ایسا نظام حکومت ایک ایسا گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے قائم کیا جو ایک رول مارڈل کی اسیت رکھتا ہے آج دنیا کے اندر جتنی بھی محضب قومیں جتنی بھی سیویلائس قومیں جو گورنمنٹ چلانے کا جو سسٹم اڈاب کر رہی ہیں دنیا کے ڈیویلپ قومیں سیویلائس قومیں جو ہیں وہ ترقی آفتہ جو ممالک ہیں جو یہ گورنمنٹ کا جو تو حضرت عمر رضی اللہ مردم شماری کے حوالے سے بات کرے سینسز رپورٹ تو آپ پہلے حکمران تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر مردم شماری کروائی سینسز رپورٹ اس حوالے سے مردم شماری کروائی جتنا بھی آپ کا ریاست کا ایریا تھا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ملکی تقزیم جتنا آپ کا جو ایریا تھا موجودہ پاکستان سے آپ کہہ لیں کہ آپ کیا کہہ لیں کہ خلافت کا ایریا تھا سات آڑ گناہ زیادہ بڑا تھا تو اس کے اندر آپ نے ملک کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا مخلف کہہ لیں کہ صوبے بنائے ہوئے تھے ہر صوبے کے اندر گورنر اس کو اپائنڈ کیا جاتا تھا گورنر جس کو ہم عربی امال بھی کہتے ہیں تو ہر صوبے کے اندر خلیفہ کی جانب سے ایک گورنر اپائنڈ کیا جاتا تھا اور یہ گورنر جو ہے امیر المومنین یعنی حضرت عمر الرضی اللہ کے سامنے جواب دی ہوتا تھا صاحب الخراج کا تقرر ہم بات کرتے ہیں ہر صوبے میں حسابات کا ریکارڈ رکھنے کے لئے یعنی ٹیکس کا جو نظام تھا وہ آپ نے بقاعدہ طور سے بنایا صاحب الخراج یعنی ٹیکس کولیکٹر یہاں پہ بنائے گے اس کے بعد صاحب العداس کہتے ہیں صاحب العداس عربی میں کہا جاتا ہے پولیس کا جو بڑا افیسر ہوتا ہے پولیس افسر کو کہا جاتا ہے تو حضرت عمر الرضی اللہ اپنے دورے حکومت میں بقاعدہ پولیس کا محکمہ قائم کیا اور یہاں پہ بقاعدہ طور پر جو پولیس کے اعلیٰ افسران تھے وہ اس میں یہ عوضے وہاں پہ رکھے گئے اور اعلیٰ جو افیسر ہوتے ہیں پولیس کی ان کو عربی میں ہم صاحب العداس کا نام دیتے ہیں کاتب دیکھتے ہیں رائٹر جنہیں ہم کہتے ہیں یعنی ہر صوبے میں حکومتی امور کا ریکارڈ رکھنے کے لیے جو ہے حضرت عمر الرضی اللہ نے جو ہے وہ کاتب مقرر کیے جس کا جو مرتبہ ہے مجودہ دور میں کہہ لیں کہ سیکٹری کے ایکویلنس ہے صاحب بیت المال یعنی بیت المال سرکاری خزانے کا حساب کتاب رکھنے کے لیے جس طرح آج مجودہ دور میں ہمارے ملک میں جو ہے وہ وزیر خزانہ ہوتے ہیں جو فائنینس کے منسٹر ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے سہب بیت المال یعنی بیت المال سرکاری خزانے کا حساب رکھنے کے لیے جو ہے وہ ایک شہس کو اپائنٹ کیا گیا کاضی ہر صوبے میں جو ہے وہ جو صوبے کی بڑی دالت ہوتی تھی وہاں پہ جو ہے وہ چیف جسس کے طور پر ایک کاضی کو پائنٹ کیا جاتا حضرت دیوان یعنی سیکٹریٹ کی بات کرتے ہیں ہم حضرت عمرہ نے فوج کی تنخاؤں اور مجاہدین کے وضائف کا حساب رکھنے کے لیے جو ہے ایک سیکٹریٹ یعنی مقرر کیا جسے دیوان کہا جاتا تھا اس کے بعد فوج کی بات کریں تو حضرت عمرہ نے اپنے دور حکومت کے اندر بڑے آرگنائز طریقے سے بڑے منظم طریقے سے آپ نے ایک بازابتہ فوج یعنی سٹینڈنگ آرمی قائم کی اور اس کے اندر جو فوج کے اندر آپ نے مخلف عودے رکھے فوجی چھونیوں کی بات کریں میں نے پہلے بھی دیو سٹورنٹس آپ کے جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے چھونی کہتے ہیں جو کینٹونمنٹ کا ایریا ہوتا ہے جو کینٹ ایریا ہوتا ہے تو حضرت عمرہ اس کو ہم اور اس کو کہتے ہیں کینٹ ایریا یعنی کہ کینٹونمنٹ کا ایریا تو حضرت عمرہ کہ ایریا کی دورے حکومت میں پہلی مرتب Atanah مستقل طور پر کینٹ ایریا کینٹ ایریا یعنی فوجی چھونیا قائم کی جن کو عربی میں جند کہا جاتا ہے اردو میں چھونی کہا جاتا ہے اور انگلش میں کینٹونمنٹ کا ایریا کہا جاتا ہے ان میں قابل ذکری ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھونیاں تھیں فستاد، بسرہ، کوفہ، مسل، حمس، اردن، فلسطین اور مدینہ حضرت عمرہ تعالیٰ کے دور حکومت میں جو ہے وہ افتہ حدود و تازیرات کے میک میں قائم کیے گئے حدود وہ سزائیں جو کہ اسلامی شریعت میں ہوتی ہیں اور تازیرات جو کوئی بھی گورنمنٹ خود بناتی ہے اور میک میں ڈاک یعنی پوسٹ حافظ اور ٹیکس کا نظام جو ہے قائم کیا گیا ہے اہم مقامات پر جو ہیں شہروں کے اوپر جو ہیں وہ مساجد تعمیر کی گی اور سڑکیں بھی تعمیر کی گی تو ڈیر سٹوڈنس یہ ٹاپک یہاں پہ مکمل ہو گیا اس ٹاپک سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو کوئی کیوری ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں